السلام علیکم ڈرامت سیریل شدت میں بلاخر سلطان کا برا وقت شروع ہو گیا اس کی سنگدلی نے تو اسرا کو واقعی ذہنی مریض بنا دیا لیکن اب اسرا کی دوری اسے بھی ذہنی مریض بنا دے گی اب یہ خود اسرا کے پیچھے بھاگے گا اور سب کو بتائے گا کہ میں ہی اسرا کے قابل نہیں تھا اب تک تو اس نے اپنی آنا اور خود پسندی میں اسرا کی بالکل قدر نہیں گی اسے ہر تنہا سے ٹورچر کیا یہاں تک کہ انٹینشنوں میں رہے کر اس کے دماغ نے بھی ٹھیک سے کام کرنا چھوڑ دیا لیکن اب اس شایان نے سمجھداری کا کام کیا کہ گھر آ کر سرور صاحب کو سب کچھ بتا دیا اور انہوں نے علیجے سے کہہ دیا تھا کہ اسرا کو گھر پر بلاؤ اب اسرا کی بھابی نے اسے شاپنگ مال میں بلوائے اور وہاں پر بھی اسرا کا دماغ کئی اور ہی الجا ہوا تھا یہ اپنا موبائل بھی کئی رکھ کر بھول گئے لیکن چکا رہے کہ اسرا نے اپنی بھابی کے سامنے مو کھولا انہوں نے بتایا کہ اس کا دماغ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا ورنہ ہمیں تو یہی ڈر تھا کہ یہ پوری طرح ذہنی مریض بننے تک اپنے گھر والوں کو ایک ہی بات کہتی رہے گی کہ میں سلطان کے ساتھ بہت خوش ہوں اب گھر جانے کے بعد شایان کا دیا ہوا گفت دیکھ کر بھی اچانک چونک گئی اور سلطان بھی وہاں پہنچ گیا سب کو گھبرایا ہوا دیکھ کر اس نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور اپنے رونے رونہ شروع کر دیا کہ میں تو خود اسے بڑی مشکل سے برداشت کر رہا ہوں اسرا کی امی کہیں گی کہ میں نے تمہیں اپنی بیٹی بلکل ٹھیک دی تھی سلطان کہے گا اب ٹھیک نہیں رہی تو میں کیا کر سکتا ہوں اسے علاج کی سکت ضرورت ہے اب پیچھے سے سرور صاحب نے بھی ساری باتیں سن لی اور اسرا ان کے پاس جا کر رونے لگی اب سرور صاحب کہیں گے کہ ٹھیک اگر اسرا اتنی ہی پاگل ہے تو اب یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گی میں بھی دیکھتا ہوں کہ اس کا دماغ کتنا خراب ہوا ہے اب سلطان تو گھبرا جائے گا اور کہے گا کہ ہاں آپ اسے اپنے پاس رکھ لیں اب اسرا جب اپنے گھر میں رہے گی تو اس کا ذہن فریش ہوگا اور وہ لوگ اسے کسی ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جائیں گے وہ انہیں بتائیں گی کہ اسرا کا دماغ بلکل ٹھیک ہے بس اسے ذہنی ٹینشن ہے شاید یہ بات جب نوپل کو پتا چلے گی تو وہ خود سرور صاحب کے پاس آئے گا اور انہیں بتائے گا کہ آپ کے بہن بلکل ٹھیک ہے سلطان اس سے پہلے بھی ایک لڑکی کو ذہنی مریض بنا چکا ہے افساری کہانی سرور صاحب کی سمن میں آ جائے گی اور سلطان کا برا وقت شروع ہو جائے گا تو آپ کو کیا لگتا ہمیں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں